بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں ایسے گمان سے منع کیا گیا ہے جو کسی دلیل پر قائم نہ ہو بئی طور کے انسان صرف اس گمان پر تقیہ کرتے ہوئے اس پر احکام کی بنیاد رکھے حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ یہ ایک بری اخلاقی صفت ہے اور جھوٹی ترین بات ہے کیونکہ گمان کرنے والا جب کسی ایسی بات پر اعتماد کرتا ہے جس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور اسے بنیاد بنا کر اس پر یقین کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہوتا ہے بلکہ بہت ہی شدید قسم کا جھوٹ ہوتا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرفالی تانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدگمانی کے لئے دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس شخص سے آپ بدگمانی کر رہے ہو اس کے لئے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ حسن زن کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے گمان ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے اگر کوئی موضع تحمت میں نظر آئے تو بدگمانی کا پیدا ہو جانا غیر اختیاری فعل ہے اس پر مواخضہ نہیں ہے لیکن خامخا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اچھی رویش نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی